الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَى نَحْنُ نَرْرُكُ وَلَا عَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى صَلَقَ اللَّهُ لَعْلِينَ وَقَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخر إِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عِلْمُؤْمِنِينَ مَوْقُوتَ صَلَقَ اللَّهُ لَعْلِينَ وَقَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ السَّلَاةُ مِعْلَا بِالْمُؤْمِنِ وَجُعْلَتْ قُرَّةُ وَعِنِي فِي الصَّلَاةُ السَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينَ اَوْقَمَا كَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھرونوں کو نماز کا حکم کیجئے خود بھی اس کے بابند رہیے ہم آپ سے روج نہیں چاہتے روجی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پریلدگاری کا ہے اور سمایہ تو بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کی مراج ہے اور سمایہ کے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اور سمایہ کے نماز دین کا سٹون ہے مزرگا دوست و بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ آیات و حادیث نماز کے بارے میں ہیں نماز ایک اہم فریضہ ہے جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے دین سلام ادفر ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ میں سب سے پہلی اور اہم ڈیوٹی لگتی ہے وہ فریضہ نماز ہے نماز کی ادائیتی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنان فاق بن شاہ سماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے سب چیز اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی تصفیق بیان کرتی ہے اس کی حمد بیان کرتی ہے محصد یہ کہ نماز صرف انسانوں پر فرض نہیں صرف نماز انسان یادہ نہیں کرتی ہے جنات ادا کرتی ہیں یعنی جنات اور انسان جن پر نماز فرض ہے اس کے نام کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصفیق بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذگر کرتی ہے اللہ کی نماز ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰآع کل جن کا داری نماز حلالت تصفیق ہم کہ سب نے اپنی نماز اور بتصوی کو پہچانی ہے جانتے ہیں یعنی پہاڑ ہیں پرندے ہیں درست ہیں شجر اور جو کچھ بھی ہے فرمائے کہ سبحاللہ ما فی السماوہ فی ما فی رس زمین اور آسمان کے درمیان زمین اور آسمان اور ہر چیز جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے ایک اور شاہد حمایات ولی اللہ یس چلو ولی اللہ یس چلو کئی مقامات پر یہ آیا شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سعیدہ کرتا ہے جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں پہاڑ ہیں درست ہیں پرندے ہیں سمندروں بے شمار مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کو سعیدہ کرتی ہے ہر چیز اور سمیدہ مگر تم ان کی تصویر کو ان کی ذکر کو سمجھ نہیں سکتے کہ پہاڑ کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا سمندروں کے نیچے یا مخلوقات ہے جو کہ گنی بھی نہیں جا سکتی وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تم نہیں جان سکتے مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز کرتی ہے اب نماز کے بے شمار فائدے ہیں نماز ادا کرنے والا جو ہے ہر قسم کی تفکرات سے مشکرات سے پچھا جاتا ہے نماز رزق مضافے کا سبب بنتی ہے اور نماز ادا کرنے والوں کو مترکت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور نماز قبر میں انسان کی ساتھی ہے نماز کی وجہ سے قبر میں نور ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کے قبر سے بچ جاتا ہے یہی نہیں بلکہ نماز خاشر میں بھی انسان کو رذب کا ساتھ دے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی بے پایا کرم بخشی سے انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے کی تو جو ایسی اہمی عبادت ہے اس کے بارے میں اپسر لوگ آفی ہیں بار مسلمان تو نماز پڑھتی نہیں اور بار جو ہیں کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لی اور بار لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف سلام عیدین کی نماز پڑھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کونسی نماز محتبر ہے جو کہ سلام وقتلہ فرقے ہیں ہر فرقہ کی اپنی الگ الگ نماز ہے مگر نماز وہی محتبر ہے وہی آثنٹک ہے وہی جو ہے ادا کرنے کے قابل ہے وہی نماز قابل قبول ہوگی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کر دکھائی آپ نے ادا کی اور آپ کی اقتداء میں آپ کی معیت میں صحابہ کرام نے جو نماز پڑھی وہی نماز محتبر ہے وہی نماز قابل قبول ہے اس کے علاوہ کوئی اور نماز قابل قبول نہیں آپ نے شاہد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین زمانہ سب سے بہتر ہیں میرا زمانہ تین زمانہ سب سے بہتر ہیں سب سے پہلے زمانہ میرا ہے سُمَّ اللَّذِينَ يُلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يُلُونَهُمْ پھر وہ زمانہ جو اسے ملے پھر وہ زمانہ جو اسے ملے اور میں خیر و کرونے کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اسلام کے عروج کے لحاظ سے اسلام عبادات و افعاد کے لحاظ سے تو فرمائے کہ جو نماز نبی پاک رسم نے ادا فرمائی ہے آپ کے صحابہ کرنے نے ادا فرمائی ہے خرقہ الراشدین نے ادا فرمائی ہے وہی نماز قابل قبول ہے کوئی آدم یہ کہے کہ میں تو یہ ظاہری نماز نہیں پڑتا بلکہ میں تو اپنی نماز مدینہ میں جاگر پڑتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں بیٹھے یہ ہی ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہ ہے کہ ہم اپنی امام کی زیارت کر لیتے ہیں اور یہ ہی ہماری نماز ہے مگر نماز جیسے میں نبی عز کیا ہے وہی نماز معتبر ہے جو نبی پاک رسم نے ادا فرمائی ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو لوگ پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کا کتنا جوش جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی نماز کو ترق نہیں کرتے ترواروں کے سائے کے نیچے بھی صحابہ کا نماز ادا فرمائی ہے اب بھی بیدان جنگ میں جو فوجی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے پکی نماز ہوتے ہیں وہ وہی نماز ادا کرتے ہیں یا وہی سیر کا داکت نماز کو چھوڑتے ہیں اور مشاہدہ کی بات یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ مرین جو کہ بستر مرد پر لیٹے ہوئے ہیں انہیں اپنی زندگی کا یقین ہے کہ اس نے فوت ہو جانا ہے ایسے مرد ہوتا ہے جس میں داکت صاحب کہتے ہیں کہ اب ان کی زندگی ختمیں چند دن باقی ہیں یقینی طور پر دنیا سے چلے جائیں گے انہیں بھی نماز پڑھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھاؤ اگر بول نہیں سکتے تو اشارے سے کہتے ہیں یا لکھ کر بیدا رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز ادا کرے میں نماز ادا کروا سوال یہ ہے کنے کس نے مجبور کیا اس بات پر کہ بستر برک پر لیٹے ہیں مگر نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہتے ہیں نماز ہمیں لعب پڑھ نہیں ہے تو نماز اتنی اہم عبادت ہے اس کی ادایگی کے لیے کوئی شرائط ہیں کوئی شرائط فرائض ہیں یہ نماز ایسا نہیں نماز کس پر فرض ہے اور نماز جو ہے کیسے صحیح ادا ہوتی ہے نماز کے فرائض کیا ہیں نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کی سنتے کیا ہیں تو یہ بیان کرنا ضروری ہے اور یہ جانا ضروری ہے بعض لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ وضو کر کے مصر میں چلے گئے پیچھے امام کے اللہ اکبر جو بھی پڑا ماشاءاللہ کچھ آتا یا نہیں آتا ایسے نماز نہیں ہوتی جیسا کہ ہم دنیاوی کاروبار کو سیکھ کرتے ہیں کسی آدمی نے یہ کاروبار کرنا ہے اس کا بغیرہ پروگرام بناتا ہے اس کے لئے سرمایہ کٹھا کرتا ہے آپ کو سیکھتا کرتے ہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان سے مشروع کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو اتنی اہم جو عبادت ہے جو مقصد حیات ہے جو کہ ہمیں یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے جو ہمارا سب کچھ ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز کرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر محشر میں مارا ساتھ دینا ہے ہم اسے سیکھنے کی رہمت دوارہ نہیں کرتے آپ دیکھ لیں کہ پچاس پچاس ساتھ سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کسی بزرگوں سے ان کی نماز سن کر دیکھیں یہ فرائے نمازی بات تو بہت دور کی بات ہے انہیں یہ نماز کے تلفظ کا یعنی قرآن بازوں پڑھتے ہیں اسے پتا نہیں ہوتا ہے تلفظ کیا پڑھنا ہے تلفظ صحیح ہے یا نہیں ہے پہلے سمانہ کرنا پڑھنی ہے اس کے بعد سرور پڑھنی ہے کیسے نماز پڑھنی ہونے پتا ہی نہیں ہے یہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجدہ میں کیا پڑھنا ہے پھر الہم شریف صحیح پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی کسی بات دفع کرنی بس اٹھے بھروک کیا مسجر میں چلائی یا گھر میں پڑھ لی وہ اس بات کی پروائی نہیں کی کہ ہماری نماز صحیح ہویا یا نہیں ہویا یہ بڑے فکر کی بات ہے کہ ہم اس کے لئے کچھ ٹائم نکالیں وقت نکالیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے اور ہماری نماز ایسی بن جائے جو اللہ تعالیٰ کھانچہ پہنچے تو ہماری شفاعت کریں ہماری لئے جو ہے ہمیں جنت مجانسے کا سبب بنا ہے انشاءاللہ دوسری قسط میں نماز کے شرائط اور فائل و عاجبات بیان کہہ جائیں گے اللہ تعالیٰ طرح سے دعای تو مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز خشو خلوص پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے ہماری نا ایلی البلاہ بی